شہرے قائد گزشتہ کئی برسوں سے بجلی کے بدترین بہران کا شکار ہے شہر میں موسم سرما میں چار سے چھے گھنٹے جبکہ موسم گرمہ میں چودہ سے سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جاتی ہے کی ایسی کی جانب سے بجلی کے بہران کا بڑا سبب فیول کی کمی بتایا جا رہا ہے بجلی کے طویل تعتل کے ساتھ کی ایسی کی جانب سے زائد بلنگ اور بجلی چوری کے نام پر مارے جانے والے چھاپے بھی شہریوں میں اشتہال کا باعث بن رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ آلتاو فسن کا کہنا ہے کہ اگر کی ایسی کا انتظام صرف چھے ماہ کے لیے انہیں دے دیا جائے تو شہر سے بجلی کے بہران کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے جبکہ عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگر کی ایسی نیکنیتی سے کام کرے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں کی ایسی نے سارفین کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ماہ سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاہم سارفین اس سے مطمئن نہیں گلستان جوہر کے رہائشی حاجی نیک محمد کئی ہفتے سے کھلی کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں جو اپنے رہائشی پروجیکٹ کے دوہزار ساتھ میں جلنے والے تیرہ میٹرز دوبارہ لگوانا چاہتے ہیں سارفین کے مطابق ایک جانب تو کی ایسی بجلی چوری کرنے والوں کی اطلاع دینے کے لیے لاکھوں روپے کی تشہیری مہم چلا رہی ہے تو دوسری جانب مضافاتی علاقوں میں وہ خود ریگولر کنیکشن دینے کے بجائے کنڈوں پر بجلی فرام کر رہی ہے سارفین نے کھلی کچہری کے لیے کی ایسی کی جانب سے بجلی چوری کرنے کی بھی نشاندہی کی کیمرمن رخصار بیک کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی